تو دوستو آپ نے یہ ویڈیو دیکھا اس ویڈیو میں آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ پاکستان کے ایک بڑے جنرلسٹ ہے راپ کلاسرا بات کر رہے ہیں کہ چینی اب یہ بات کرنے لگے ہیں کہ پاکستان کے اندر بی ایل اے کے ٹھیکانے میں وہ بمباری ائر فورس یوز کر کے کر سکتے ہیں مطلب پاکستان کی جو نمبر ون فوج ہے اس کی کیا عجت رہ جائے گی اگر چینی ایسا کریں گے اس ویڈیو کو پہلے پورا دیکھتے ہیں پھر ویڈیو کے انتیم بھاگ میں کرتے ہیں اس ٹاپک پر ڈیٹیل میں بات پیشل کو سبسکرائب کریے گا ویڈیو کو لائک کرے گا امر صاحب نے پورا بلوچستان میں رہا ہے چاند یہاں پنجاب کے اسلامباد کی جنرلسٹوں میں سے ہوں گے جو انہوں نے پورا آل موسٹ پورا تو نہیں کہہ سکتے لیکن انہوں نے بلوچستان کو وہاں پہ پھر آئے زاتی طور پر جائے گئے ہوئے انہوں نے بہت بڑی سریز بھی لکھی لی انہوں نے لکھی دی دی دان میں بلوچستان اس پر دان میں یہ ریپورٹنگ کرتے تھے یہ زیانی ہی ہوتی ہے یہاخبار کی زندگی ایک دین کی ہوتی ہے لیکن ما شاء اللہ انہوں نے گا کیونکہ آپ کہہ رہے ہیں کہ میں نہیں مانو کا لیازا نہیں لکھے کتاب انہوں نے کوئی اور کہہ دی دیا ہے لیکھ دی 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 دائی ہے کہ دی 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 پہلے کی بات کرو سو انہوں نے بڑا اکسٹنٹی بلوچ سوکو اس کو کور کے بلوچ مشلی کو جو انسر جنسی کو انہوں کے اسیوز کو میرا خیال ہے اس وقت جنرلسٹوں میں آمر صاحب سے بہتر کوئی نہیں سمجھتا ہوگا جانتا ہوگا دو چار چیزیں ہوئی ہیں اس میں ایک تو میں ان کا پروفائل پا رہا تھا جنہوں نے خاتون کے کسی بندے کو مارنے کے لئے تیار کرنا اس کے لئے بڑی شدید قسم کی انڈاکٹرنیشن چاہیے آپ کو برین واشنگ چاہیے بہت بڑی ریزننگ چاہیے اپنی زندگی تو آپ لے رہے ہیں فیر نف بہت سال لوگ چلے خودکشی کر لیتے ہوتے ہیں وہ کنوینس کر کے قیل کر کے کہ ایک اس میں کتر ہے ہماری زندگی یوز لیس ہے شاید لیکن یہ قیل کر لینا کہ میں خود کو بھی مارنا ہے اور ساتھ میں کچھ اور انوسینٹ لوگوں کو بھی مارنا ہے جن سے کبھی آپ ملے ہی نہیں ہیں جن سے کوئی دشمنی ذاتی طور پر آپ کو کبھی کبھی فیدہ نقصان نہیں ہوا ایک ہوتے دشمنی ہوتے ہیں چلے آپ جائیں آپ کو اور پھر آپ کے بچے ہوں دو پیارے سے کیوٹ آپ کے بچے ہوں آپ کی فیملی ہو آپ پڑھی لکھی ہوں میں پروفائل سارا دیکھ رہا تھا اس کے چیزوں اور پھر جا کے آپ یہ کام کریں تو اٹھ سے وہ جہاں سے ہماری بہی نے کہا ہے کہ یہ بڑے آپ کی لئے پہلے ہم سنتے تھے کہ مذہب کے نام پہ انڈاکٹرینیشن کرنا کتنا آسان ہے جو اس وقت میں سمجھ نہیں آتی تھی کہ چودہ سال کے بچے ہیں بیس سال کے بچے ہیں لے جاتے ہیں ایک مقصود انوائرمنٹ میں رکھا جاتے ہیں مسلسل ان کو ہیٹریٹ سکھائی جاتے ہیں ٹورز ادر ہیومن بیئنگ ٹورز ادر مذہب یا فکے یا سیکٹس وگر اس کے بعد وہ یہ سمجھتے ہیں ایک ہم اس پہ ہولی مشن پہ ہم نے جانا ہے اور آمنے کرنا ہے یہ منارے پاکستان پہ میں دیکھ رہا تھا پچھلے ہفتے کی جو ریلی ہو یہ وہاں پہ جلسہ ہو آپ ان کو چھوڑ دیں نیشنلسٹوں کو چھوڑ دیں تالبان کو چھوڑ دیں بلوچوں کو دیگر لوگوں کو چھوڑ دیں یا پولیٹیکل ایک پالٹی کا فالور کہہ رہا ہے ساد بے بچے کھڑا ہے کہ مجھے کہ میں یہاں سے جا کے چھلانگ لگا دوں گا منارے پاکستان سے وہ کہہ رہا ہے پھر بیٹے کو ساد بچارے کو پکڑا ہے آٹھ دس سال کو اوپر کر کے کہ کہ میرا لیٹر حکم کرے اس کو میں مار دوں گا انہوں نے بڑی اچھی باتیں جیسے انہوں نے باتے مشاہدنے بھی لکھی ہیں ان کے ساتھ جو چار بڑے ایشوز ہوں ہیں جن کو نہیں سمجھنے کے ہم نے کوشش ہے وہ کریں گے بینی خیر سے ہم نے بنگال میں بھی ایسے ڈیل کیا بنگالیوں کو اور سیم ٹریٹمنٹ ہم وہیں پہ رکھے جا رہے ہیں جو سٹیک ہولڈر ہیں جو سن آف دا سائلز ہیں ان کو ہم نے گادار بنایا ہوئے اور ہم جہاں پہ جو بیٹھے ہیں ہم زیادہ محضب ہیں زیادہ ہم ان کے ہیں آپ کو جو فال اوٹ ہوا ہے سب سے بڑا مجھے یاد ہے ناصر خوصہ صاحب چیف سیگریٹری تھے وہاں پہ بلوشتان میں یوسر رضا گلانی صاحب کے دور میں تو یہاں میٹنگ ہوئی تو اس کے منٹس میں نے تیکھے تھے انہوں نے کہا جنب یہ بلوشتان کا مسئلہ ہے آپ کی فارن اور آپ کی سیکیورٹی پلیسی کی وجہ سے یہ انٹرنل نہیں ہے یہ آپ کا ایکسٹرنل ایشوز ہیں جو انہوں نے بھی ذکر کیا ایران کے ساتھ آپ کے کیسے تلوک آتے ہیں اکھوانیستان کے ساتھ آپ کے کیسے تلوک آتے ہیں انڈیا کے ساتھ کیسے تلوک آتے ہیں وہ آپ کو ریفلیکٹ کرتے ہیں پھر آپ کو ہٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں آپ نے سارے وہاں سے یہ بھائی ہمارے پھر نراز ہو جائیں گے یہ اچھاک زی صاحب ان کمپنی سارے بلوشتان سے تالبان جا وہاں کے اخوان لائے آپ نے وہاں بسا دیں پھر ہم یہاں سے ہم بھی پہنچ گئے سپوزلی بہت سار لوگ گئے تھے بلوشتان کو ڈیویلپ کرنے گئے تھے ان کو پڑھانے گئے تھے ایڈوکیٹ کرنے گئے تھے ہماری سیڈ پھر سریکی لاغوں میں سے بہت سارے لوگ گئے تھے آپ کے پنجاب میں سے گئے اردو سپیکنگ ہمارے بھائی گئے تھے ان کے ہاں جو آبادی کا دباؤ بڑھا ہے دیو فیلڈ کہ ہم مارجنلائز ہو رہے ہیں یہاں پہ بہر سے لوگ آ رہے ہیں کوئتے ہیں اور اردو سے اخوانستان سے لوگ آ گئے انہوں نے پورا کوئٹا پہ کبزہ کر لیا ہے وہ ساری جدادیں وغیرہ انہوں نے خرید لیا ہے اور باقی جو انہوں نے آ کے ایجے ریکشن کے طور پر انہوں نے ان کو سرائکیوں کو پنجابیوں کو اردو سپیکنوں کو مارنے شروع کر دیا تھا بچاری حالان کہ وہ لیبرر تھے جو گئے تھے استاد تھے پڑھانے کہتے آپ کو آپ کو کرنے کے لیے سو ان کے اندر اوپر سے ایک ایک ہم ان کو لے کے گئے چینہ کیا ہے اس کے دیویلمنٹ کے لیے بڑا ضروری تھا کہ آپ ان کے ساتھ بیٹھ کے کنسنسس ڈیویلپ کرتے اچھا آپ سمجھتے ہیں نہیں جنہا آپ کو ہماری ٹرمز پہ بات نہیں کرنا چاہتے تھے بلو سپریٹیز تو پھر آپ کے پاس اتنا تو ہو سیکیوریٹی پروف ایک ایک اس کا فول پروف ہونا چاہیے کہ آپ پھر ان کو سیف کر سکیں جو لوگ بہر سے آپ لے کے آ رہے ہیں حالت آپ کی یہ بھی خبر میں پڑھ رہا تھا کہ ایسو پیز جو آ رہے ہیں کہ یہاں پہ انہوں نے جو آپ نے جو چینیز کو رکھنے کے لیے وہ آپ نے سیکیوریٹی دے نہیں تھی وہ بھی نہیں دے رہے بلکہ میں دیکھ رہا تھا ٹوٹر سوشل میڈے میں چینہ میں پہ دیمانڈ آ رہی ہے انہوں نے ہر دفعہ مارے وہاں پہ مارے جاتے ہیں سیویلینز مارے جاتے ہیں ہمارے وہاں پہ ٹیکنیکل مارے جاتے ہیں تو پاکستان سے اجازت لے کے آپ کو وہاں پہ بمبار میٹ کر میٹھیں وہاں پہ دباؤ بڑھا ہے ان پہ چینیز پہ دباؤ بڑھا ہے یہ میں آج اس پہ ٹوٹر پہ دیکھ رہا ان کے ٹوٹر ایک آنٹز دیکھ رہا چینیز بڑے امپورٹنٹ تھے وہاں پہ انہوں کے پاکستان اگر خود نہیں ہینڈل کر سکتا ہمیں اجازتیں ہم جائیں گے ان کو ہینڈل کریں گے سو اگر یہ خاتون جو ہے اتنی ان ڈاکرنیشن ہوئی ہے میں دیکھ ہوئی کہہ رہا تھا کہ وہ استانیہ سکول میں پڑھاتی ہیں دو بچوں کی ماں تھیں وہ اگر ان کراچی کی اور اس میں کراچی میں رہتی رہی ہیں اور ہاسٹل میں رہیش ہے ان کی اور انہوں نے ایڈوکیشن میں ماسٹرز کیا ہوئے ایم فیل کی شاید سٹوڈنٹ تھی عمر تیس سال ہے اور دو ہزار چودہ میں علامہ اقبال اپن ایڈوستی سے ایم ایڈ کیا دو ہزار پندرہ میں ان کی شادی ہوئی ہے اس کے بعد محکمہ بلوستان میں وہ ہیں یہ اس میں ڈیپریوٹ ویسے نہیں ہے ایک ہوتے ہیں جن کو نوکری نہیں ملی جن کو پڑھائی نہیں ملی پسماندہ ہیں بچارے ہیں ان کے حقوق نہیں ملے ان کو زیادتیانی نہیں ہوئی وہ ایک ایک بگر نیشنل کارز میں گئے جیسے اب یاد فلسطین کا آیا تھا لیلہ تھیں جو ان کا نام آیا تھا بہت بڑی وہ بنی سیمبل بنی اس کا رزیسٹنس کا جنہوں شاید جہاز اقواہ کیا تھا اسرائیلی اگر میں غلط نہیں کہہ رہا تو سیمبل بن گئی تھی ایٹیز میں میرا کیا ہے لیلہ خالد لیلہ خالد جی بالکل لیلہ خالد ایسے آپ اپنے ہاں یہ جو لوگ ہیں جن کو پرسنل وہ گریونسز نہیں ہے بڑھ دے فیل کہ ہمارے بلوچستان پہ ہم بلوچوں کے ساتھ زیادتی ہو رہے ہیں پرسنل مسنگ ہو رہے ہیں ابھی ہم دیکھ رہے ہیں بلوچ وہ اٹھا رہے ہیں سٹوڈنٹ اٹھا رہے ہیں سینئر انیلسٹ ہیں بہت شکریہ برگیر صاحب آپ نے بھی ہمیں جوئن کیا برگیر صاحب سب سے پہلے میں آپ سے ہی سٹارٹ کرنا چاہوں گی کیونکہ آج ایک اور بڑا دل دہلا دینے والا واقعہ ہوا ہے اور وہ کراچی میں ہوا ہے کراچی یونیورسٹی کے باہر چار لوگ جان سے چلے گئے کچھ سرٹن ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ جیسے چین کے ساتھ معاملات آگے بڑھنے لگتے ہیں چین کے ساتھ کچھ چیزیں آگے بڑھنے لگتی ہیں تو فوری طور پر کہیں نہ کہیں سے کوئی نہ کوئی اٹیک ہو جاتا ہے اور ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ اس طرح کی جو ارگنائزیشنز ہیں ان کو سپورٹ کدھر سے اور کون سے ممالک کریں مرگی صاحب کیا اب بھی ہم لیک کر رہے ہیں اپنی alertness میں کیا ہم یہ سیاسی بھمر کے اندر فسکے تو نہیں رہ گئے کہ جو باقی ضروری معاملات ہیں ملک کے وہ پیچھے رہ گئے اور ہماری سیاست آگے ہو گئی آنی کا بات یہ ہے کہ جب uncertainty ملک میں politically unrest ہو اور ایک نئی حکومت آئی ہو ابھی اس کی rate of government قائم نہ ہوئی ہو اس کے ساتھ دوسری سائٹ پہ ہمارے کافی زیادہ political جو ہے ایک جلچے بھی چل رہے ہیں تو اس کا سب سے زیادہ ایسی قوتیں فائدہ اٹھاتے ہیں اور we know it کہ یہ کون ہیں اور میں ہمارے چینے سے تعلقات خراب ہو جائیں جو ممالک یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے چینے سے تعلقات خراب ہو جائیں نمبر ایک نمبر دو سی پیک ہمارا کام جاب نہ ہو نمبر تین بلوچستان میں unrest ہو اور بی آر آئی چینے کا نہ بنیں ہماری ادھر سے دوسرے سائٹز ہیں جتنے بھی یہ سینٹل ایشیا سے ہماری connectivity نہ ہو سکے یہ وہ مقوتیں ہیں جو یہ problem کر رہے ہیں اور اس کے لیے مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ایک تو ہمارا نیشنل شرم پلین ہے نمبر دو نیکٹا ہے جب تک ہم تمام انٹیلیجنسیز کی information کو collect نہیں کرتے ہیں collect نہیں کرتے ہیں disseminating کرتے ہیں relevant quarter جو information آتی ہیں ان کو ہم نئی طریقے سے چیک کر سکتے ہیں تو یہ incident ہوتے رہیں گے پھر ہماری ایک اور dichotomy یہ ہے کہ آج incident ہوا آپ دیکھیں گے ایک ہفتے کے بعد ہم اس کو بھول جائیں گے بلکل nobody will talk about what I have to say goldfish تو دوستو یہ ویڈیو یہاں پر ہوتا ہے آپ دیکھ رہے تھے پاکستان میں ایک attack ہوا گراچی میں ایک محلہ نے اپنے آپ کو بم سے اڑا لیا جب چینی ایک وین میں آ رہے تھے اس چینی وین کے قریب جس سے ہوا کیا کہ اس دھماکے سے چینی بھی مارے گئے اور وہ محلہ تو مرنی تھی اس کے علاوہ کچھ پاکستانی بھی مارے گئے شروعات میں یہ جب دھماکہ ہوا تھا اس ٹائن پہ پاکستان نے بولا کہ یہ وین کے اندر کچھ سرینڈر میں بلاسٹ ہے کچھ بھی مطلب اس طریقے کی ایسی میں بلاسٹ ہے لیکن فائنلی آپ کو بھی پتا ہے یہ لوگ چھپانی کی کوشش کر رہے تھے کسی بھی طریقے سے یہ بم بلاسٹ نہ لگے جس سے چائنہ کے لوگ در کر رہے نہ پاکستان میں اور چلے نہ جائے لیکن سب کچھ سامنے آ گیا اور چینی ناغرک مارے گئے چینی ناغرکوں پر یہ کافی سارے حملے ہو چکے ہیں یہ ایک دو حملے نہیں ہیں کافی حملے ہو چکے ہیں بہت بار حملے ہو چکے ہیں تو اب جو چائنہ پاکستان اکنومک کوریڈور ہے اس کا مین جو سب سے بڑا حصہ ہے وہ بولوچستان اور بولوچستان کے لوگ جو آجادی کی مانگ کر رہے ہیں وہ سیدھا سیدھا کلیرلی چائنہ کو میسیز دینا چاہ رہا ہے کہ آپ پہ سی پیک کا پروجیکٹ بند کرو سیدھے بات یہی ہے اور اس ویڈیو میں آپ نے دیکھا کہ راپ کلاس را کس طریقے سے بتا رہے تھے بولوچستان اور مطلب پاکستان کے لوگوں نے کیا کیا ہے وہاں کے لوگوں کو کس طریقے سے پرابلم آئی ہے وہاں پہ بولوچ جو لوگ ہیں وہ خود ہی الف سنکھیک بن گئے ہیں پاکستان نے جو افغانستان میں پرابلم کریٹ کری تھی وہاں سے اتنے سارے پستون آ گئے ہیں کہ وہ بولوچستان نے بز گئے اس وجہ سے بولوچستان کے لوگ خود ہی مطلب الکسنکھیک بن گئے ہیں اور جو دوسرے سٹیٹ سے پاکستان کے لوگ آتے ان کو بھی بولوچستان کے لوگ بولوچستان میں ان کو مارا جاتا ہے اس طریقے کی کافی گھٹنائیں ہوتی ہیں دوستو آپ سمجھ سکتے ہیں ایک مہیلہ بہت پڑھی لکھی مہیلہ اس کے بچے اس کا ہزبینٹ سب ہوتے ہوئے بھی اس نے اپنے آپ کو بم سوڑا لیا تو دیفنیٹلی مطلب کتنا ان کا برین بوسٹ ہوگا پاکستان کے اگینسٹ اور کیا وہ سوچ رہے ہوں گے ملوچستان کا معاملہ کافی پرانا ہے یہ سب چیزیں آپ کو پتا ہوں گی میں نے پشلے ویڈیو میں باتیں کری ہیں اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا تو پلیش ان کو سبسکرائب کریے ویڈیو کو لائک کریے